اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ بڑا اچھا جو ہے رسپونس آ رہا ہے الحمدللہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کومنٹس بھی کر رہے ہیں پریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے مسئلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں جی انہی کومنٹس میں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عرف نفس ہو فقد عرف عرب ہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا سبحان اللہ تو یہ اپنی پہچان کیا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں ایک سرکار ویس صاحب کا شہر ہے جسے آغاز کرتے ہیں کہ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے کس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات سبحان اللہ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دیں شعور دیا کان دیئے ہواسے خمسہ دیئے اور ان سے آپ چیزوں کو ریکنگائز کرتے ہیں اور ایک آپ کو سسٹم دیا کاسمو سسٹم دیا آپ کو سارے گھر کہ یہ کائنات یہ ایسے ہے اور کائنات سے باہر بھی کچھ ویسے ہے کچھ چیزیں ہمیں دکھا دی گئیں کچھ کا شعور دے دیا گیا اور اس کے بیچ میں ہمیں پلیس کر دیا گیا اور کہا کہ اب تم غور کرو کہ اب تم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو اور اتنی بڑی کاسمک سسٹم میں اتنے بڑے کاسموز میں تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہاری ریکنیشن کیا ہے تمہاری پہچان کیا ہے تم کیوں آئے ہو کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے یہ سب باتیں ہمیں اسلام نے دے دی دیا ایک پیرامیٹر دے دیا اور غور کرنے کے لئے کہا کہ غور کرو آسمان کو دیکھو آسمان کے ستاروں کو دیکھو زمین دیکھو دریا دیکھو سمندر دیکھو پہاڑ دیکھو بادل دیکھو فطرت دیکھو فطرت کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو دیکھو جیسے سرکار کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو بادل ہیں یہ بات کرتے ہیں تو ان سے بات کیا کرو ان سے اپنی کنیکٹیویٹی کو بحال کرو میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں پیچھے ایک لگا ہوا تھا آم کا پودا لگا ہوا تھا تو وہ درخ کی شکل کچھ لے گیا ہوا تھا تو ابھی اس کے پر بور نہیں لگتا تھا آم کا پھل سے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نا آم کے درخ کو کہہ کے آؤ کہ اگر تم نے اگلے سال پھل نہ دیا ہم تمہیں کاٹ دیں گے تو میں گیا جا کے میں نے جیسے میسے سنا تھا میں نے درخ کو ویسے میسے سنا دیا تو اگلے سال اس کے اوپر بور آ گیا تو آپ نے کہا وہ تم نے بات کی تھی نا اس سے جا کر تو وہ سنتے ہیں تو اس کا ملتہ پودے بھی سنتے ہیں جانور تو سنتے ہی ہیں تسبیح کر رہے ہیں ہم دو سنا کر رہے ہیں تو سرکار کہتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے جانے سے پہلے ایک دفعہ سن کے ضرور جانا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر تو یہ جلوہ جو ہے نا یہ ہے تو ادھر کا لیکن یہ ادھر بھی مل جاتا ہے وہ ایک شیر ہے سرکار کا تم جسے چاہو اپنا طلبگار بنا لو بازار سے گزرو تو خریدار بنا لو واح واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو سبحان اللہ تو اس کا ملتہ کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی ہیپننگز ہیں کہ آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے اس دنیا کا شعور اور اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہیں کہ اگر آنکھوں سے دیکھنا ہے سارا کچھ تو لیکن کچھ اور بھی کبھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گزراوا شخص جو یہاں سے دارے فانی سے گزر گیا ہے تو وہ آ کے کچھ کہہ جائے آپ سے تو آپ کی آنکھیں کی حیرت وہاں پہ ختم ہو جائے گی اس کو تو گئے ویک زمانہ ہوا یہ کیسے اب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ باہ بھولے شاہ صاحب کہاں کئے تھے کسور کے پیچھے کئر سے تھے تو وہ بندہ نے کہا میں نے کتاب میں پڑھا ازاد کشمیر کے تھے تو دوسرے شخص جو ساتھ کھڑا تو نے کہا نہیں نہیں اچھ شریف سے آئے تھے وہ یہاں پر تو نے کہا ہم نے کتاب میں پڑھا ازاد کشمیر وہ نے کہا میں آئے ہوں ادھر سے تم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھ شریف جائے ہوں تو یہ کبھی کبھی ادھر کا جلوہ جو ہے نا وہ ادھر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے خیال آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی رنائیاں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں یہ جیسے جیسے آپ کی نظر یا باطن آپ کا روشن ہونا شروع ہوتا ہے نا ویسے ویسے آپ کو اپنی کنیکٹیویٹی بھی اس کے ساتھ ایک فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے اشیاء کے ساتھ ان کی حیثیت کے ساتھ ماہیت کے ساتھ آپ کہیں پہ کوریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بارش کے ساتھ ایک آپ کی ریم جم چل رہی ہوتی ہے موسم اچھا ہو تو آپ کے دل کا موسم اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ سکار ویسے صاحب نے کہا کہ جتنا پانی ہے نا دریا کا یہ سارے سمندر پہ جاتا ہے اور سمندر میں کہتے ہیں ایک عرش بھی ہوتا ہے اللہ کا تو کئی بزرگ جہنا اللہ کو چٹھیاں لکھتے رہے ہیں دریا میں میسیجز اللہ تعالیٰ کو بھیجتے رہے ہیں بیسے تو سنتا ہی ہے ہر جگہ پہ سنتا ہے ہر دل کے راز تک جو اندر ہیں وہ تو جانتا ہے لیکن کئی لوگ اپنی محبت میں اللہ کو چٹھیاں بھی لکھتے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے معاملات میرے بار نہیں فرما اور پھر کہتے ہیں ہاں اچھا یہ ہو گیا کہا اس کو لئے چٹھی پہنچ گئی ہے تو یہ آپ کو اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی ایک واردات چلنی شروع ہو جاتی ہے کہنے کو بہت بڑی دنیا بہت بڑی کائنات وسیع و عریس سیارے اتنے دور کے کہتے ہیں لائٹ یئرز کے فاصلے کے پر موجود ہیں اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی خاموش ہے اتنی بڑی کائنات میں زندگی صرف یہاں پر ہے زمین کے پر انسان کو بنایا گیا اور کہا گیا اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا اب یہ بھی ایک پہچان دی تو کیا ہر انسان اشرف المخلوقات ہے نہیں ہے کیا ہر انسان کو خلیفہ نائب بنایا گیا ہے نہیں بنایا ہے انسانوں کو نہیں انسان کو خلیفہ انسان کو بنایا گیا انسانوں کو نہیں اب وہ جو ایک انسان ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس کی کوئی پہچان ہوگی اس کا دوسروں سے کوئی فرق ہوگا بات تب ہی تو اس کی وہ ڈسکرپشن آئی گی نا سامنے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بتایا ہوئے رستے کے اوپر چلتے ہیں ان کو پہچان ملنی شروع ہو جاتی ہے پھر اب وہ پہچان کہتے ہیں سرکار جس نے اپنے آپ کو پہچانا یعنی کہ اپنی پہچان کا سفر اصل میں کرنا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو آپ کے کریئٹر کی پہچان ہو جائے کہیں سے اور اس پہچان کا کوئی خاص مقصد ہے نہیں کہ آپ کو جس کریئٹر نے آپ فرماتا تھے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہ کبھی تم ارادے میں رہے ہو اس نے سوچا کہ میں نے اس کو بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے یہ اس کا نصیب رکھنا ہے یہ اس کی آنے کا ٹائم ہے یہ اس کے جانے کا ٹائم ہے یہ اس کی شہرت کا ٹائم ہے یہ اس کی زلط کا ٹائم ہے یہ پیسہ ہے یہ بچے ہیں یہ شادی ہے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے دیوئے آپ کو اب اس ساری ڈیزائننگ کے اندر جو ہے آپ وہ خوج رہے ہوتے ہیں خوج رہے ہوتے ہیں اپنا آپ خوج رہے ہوتے ہیں اپنے دل کی دنیا کو اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر کے کنیکٹیوٹی اندر کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جڑے ہی ہوتی ہے وہ سرکار کی غزل کے کچھ اچھا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نشاتِ رنگ و بو سے بے نیازِ عارضو ہو کر ہم اپنے رو برو آئے تمہارے رو برو ہو کر نشاتِ رنگ و بو سے بے نیازِ عارضو ہو کر ہم اپنے رو برو آئے تمہارے رو برو ہو کر اسی دیوانگی سے ہے نظامِ آش کی واصف جنو کی خو یہی ہے چاک ہو جائے رفوع ہو کر اور اس کا ایک درمیان میں شہر آتا ہے کہ تاجب ہے بہاروں نے خزان سے دوستی کر لی تاجب ہے بہاروں نے خزان سے دوستی کر لی چمن کی آبرو ہی لٹ گئی ہے رنگ و بو ہو کر سبحان اللہ تو یہ اصل میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے سرکار نے ایک وہ شیشہ مثال دیا کرتے تھے کہ یہ ہم ہیں تو وہ کون وہ ہم ہیں تو یہ کون آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں سہرہ میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ اب جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ اور بات بھی ہے کہ ایک اپنی ذات کے علاوہ بھی کوئی اور ذات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ اس کی پہچان کو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر ہے ہمارا پرپس کیا ہے اور کیا یہ واقعی ہم ہی ہیں یا ہمارے اندر کوئی اور جلوہ گر ہے آپ نے بس وہ اپنے اندر اس جلوے کو ڈھونڈنا ہے تو اس کی پہچان ہوگی وہ دل کی دنیا جو ہے نا جی وہ اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو وہ آپ جب اندر ڈوبکی لگاتے ہیں نا تو پھر پتا چلتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈھونڈے تے کون دلان دیا جانے ہو وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو ونگن تانے ہو اب یہ کہانی کس کی ہے انسان کے اندر کی بات ہو رہی ہے ساری کے اندر ہی ہے سارا کچھ جو کچھ تم باہر دیکھ رہے ہو وہ سارا کچھ تمہارے اندر موجود ہے وہ ایک شیر میں نے سنا تھا کہ اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ پھر وہ سرکار کا پھر مجھے شیر یاد آگیا کہ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں سبحان اللہ میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت ہر ایک صورت سے بہلایا گیا ہوں واہ واہ سبحان اللہ بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں واہ سبحان اللہ نہ جانے کون سی منزل ہے واصف جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں برد تو یہ بھی اندر کی کہانی کی بات ہو رہی ہے کہ میں تو کون ہوں جو آ سکتا ہوں میں کون ہوں جو جا سکتا ہوں یہ وہی ہے جو ہمیں یہاں پہ بھیج رہا ہے اور یہاں سے ہمیں واپس بلا رہا ہے اس نے جب یہاں پہ آپ کو بھیج رہا ہے تو کہا کہ یہ ہیں جو میری پہچان بنیں گے یعنی کہ اللہ کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے سبحان اللہ اللہ والوں کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے تو جس نے اپنے اندر کو پہچاننا شروع کیا تو وہ بیسیکلی اپنے رب کی پہچان کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہونی شروع ہو گی کتنا ادراک ہوا اس کو جتنا ادراک اس کو اپنا ہوا اتنے ہی اس کو اپنے رب کا ادراک ہوا جس کو تھوڑا ہوا اس کو تھوڑا ہوا جس کو زیادہ ہوا اس کو زیادہ ہوا تو یہ ساسا چل رہی ہوتی ہے بات ساری کی ساری تو یہ انسان کی دنیوں میں جب آپ پھر رہے ہیں تو ایک تو آپ کی ونس ہے آپ اکیلے اور آپ کی کنیکٹیویٹی اس پوری کائنات کے ساتھ ایک ہی ہوگی بات اب آپ کی دوسری کنیکٹیویٹی ہے آپ کی اور انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ وہ انسان جو جس کو زندگی میں بھی ہوں تو زندگی تو بھی ہے سبحان اللہ تو زندگی اپنے لہو کا نام ہے اعتبارِ عرضو کا نام ہے تو یہ زندگی تو اس بات کی پہچان ہے کہ اگر میں زندگی ہوں تو اس بات پہ بھی میرا یقین پورا ہونا چاہیے کہ تو بھی زندگی ہے وہ بھی زندگی ہے تو وہ زندگی کی پہچان کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کی پہچان بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کو یہاں پہ اکیلہ تو کہا کہ اب یہ ہے تمہاری اجتماعیت ہے لیکن تمہارے ساتھ ہم نے جو گفتگو کرنی وہ انفرادی ہوگی یعنی کہ انسانوں کے اجتماع میں چلتے چلتے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جواب تو میں انہیں اکیلے ہی دینے تو مجھے انسانوں کے ساتھ جھگڑنے کی کیا صورت ہے جواب تو میرا اکیلے کا سارے کا سارا تو بس انسانوں کی دنیا سے وہ کوشش کرتا ہے کہ یا تو میں اس کنیکٹیویٹی کو جو پوری سسٹم کی موجود ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس انسان کو بھی وہ ہی امپورٹنس دو جو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں سبحان اللہ وہ سکار نے نا ایک بڑی خوبصورت جو کہی ہوئی ہے جس کو عبدہ پروین نے بھی پڑھا ہے کہ میں نارے مستانہ میں شوخی رندانہ میں تشنہ کہاں جاؤں اب یہ بھی وننس کی بات ہو رہی ہے ساری کی ساری یہ آپ کی اور آپ کے رب کی ایک کنیکٹیویٹی کا ایک لیول جس کے پر یہ بات ہو رہی ہے تو وہ اس کے بیچ میں ادراک کھولے گئے ہیں یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی اور وہ جبروت کا کہا گیا ملکوت کا کہا گیا اور ناسوتی کا کہا گیا یہ عالم ناسوت ہے اس کے بعد عالم جبروت ہے پھر عالم لاہوت ہے یہ کون سے ہوتے ہیں مقام یہ کہاں پہ روح جا کے ٹھہرتی ہے کن لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے اس دنیا کی سیر کروا دی جاتی ہے کن لوگوں کو اس شعور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ میں نارے مستانہ میں شوخی رندانہ میں تشنہ کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا میں تائر لاہوتی میں جوہر ملکوتی ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا میں واصف بسمل ہوں میں رونے کے محفل ہوں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں ہوں شہر میں ویرانا سبحان اللہ تو یہ بھی اپنی پہچان ہی چل رہی ہے ساری کی ساری کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ کا ایک لنک چلتا جا رہا ہے اور آپ کو آپ کی پہچان کا ذریعہ ملتا جا رہا ہے تو یہ جن لوگوں کا شعور بڑھتا گیا ان کے لئے دنیا بلکل اور طرح سے ہوتی گئی ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کیا ہے جی بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سب مالک کے کھیل ہیں مالک نے بنایا ہوا ہے دنیا کھیل رہی ہے وہ ہی کھلانے والا ہے ہم لوگ تو ایسے بیٹ میں سارے نظام کے اندر چلتے جا رہے ہیں مالک نے کہہ دی ہے یہ صحیح ہے تو صحیح ہے اس نے کہہ دی ہے غلط ہے تو غلط ہے وہ اس کو غلط کہہ دے صحیح کو سے پھر کہتا ہے مالک کے میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں تم میری رحمت کے ساتھ جڑے رہو امید کے ساتھ جڑے رہو غلطی ہوتی ہے استقفار کیا کرو اور صرف وہ کہتا ہے میں گناہ نہیں معاف کر دیتا میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہوں تو یہ سارے کھیل کے اندر بدل سکتا ہوں صرف آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ذات کے اندر پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے آتی ہے نظر فن صحیح فنکار کی صورت تو یہ فن ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے انسان کو پہچان لیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس شیشہ گری کو پہچان لیا ہے جو مالک نے کیوئی ہے تو یہ سارا اس کے ساتھ ایک آپ کی کنیکٹیوٹی بنتی گئی شیشہ گری سے اس کو پہچان لیا آپ نے مالک نے کیا کھیل کے علاوے انسان کے ساتھ کیسے اس کو بنا رہے ہیں سارے کے ساتھ مصور سے محبت کرتے اور تصویر سے نفرت کرتے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل صحیح بات ہے یہ جس کی محبت ہے مصور سے تو وہ تو پھر اس کی بنائیوی ہر چیز سے وہ پیار کرنا اس کو چاہیے تو جیسے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اللہ اکبر تو اس کو نظر آتا ہے جی تو پہچان جو ہے وہ آپ کو کبھی کبھی حیرت سے ملتی ہے کبھی کبھی غم سے ملتی ہے کسی ایکسیڈنٹ سے بھی مل جاتی ہے کبھی کبھی آپ کا اینگل چینج ہونے سے بھی آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خیال ہے خیال کی دنیا ہے ساری کی ساری ایک موجود ہے آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں خیال کی دنیا کا رخ بدل دیا کہ وہ کیا ہے شیر سرکار کا آج شیروں کا لگتا دہنے دی کافی زیادہ ہے بہترین بہترین ماشاءاللہ بہترین وہ تھا جی کہ دیکھیں پھر مس کر گیا جی شیر پہ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی نا خیال بھی نا وہ ایک کبوتر کی طرح سے ہوتا ہے آ کے کندے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے پکڑ لو تو کابو آیا تھا نہیں تو وہ پھر اڑ جاتا ہے نا جی تو وہ شیر بھی ابھی تھوڑا سا اڑ گیا کہیں دوبارہ اس کو پکڑیں گے پھر وہ آئی جائے گا جی اپنی ذات کے جیسے جیسے وہ گہرائی جاتی ہے وہ گہرائی کے لیے بعض اوقات آپ خود نہیں پہنچ سکرے ہوتے ہیں آپ کے خیال کو خود وہ ٹویسٹ نہیں مل رہا ہوتا یا کئی لوگ جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ابتلاہ سے گزر رہے ہو غم سے گزر رہے ہو تو اپنے اس ابتلاہ کا جائزہ لو یعنی کہ ہر وقت اپنے آپ کو جائزے میں رکھنا ہے آپ نے ہر چیز کے جو آپ کی ساتھ گزر رہی ہے کوئی واقعہ گزر رہے تو غور کیا کرو اس کے ساتھ کہ یہ واقعہ ہو کیوں رہا ہے سرکار مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی چیز تمہاری نظر کے سامنے سے ایسی نہ گزرے جس کے بارے میں تم سوچو نہ کی یہ کیا تھا اس لئے وہ ہر چھوٹی سی چیز کو بھی بہت اہمیت دیا کرتے تھے کبھی ہوتا تھا نا کہ جی وہ جا رہے ہیں تو کوئی درمیان میں رکاوٹ آ جائے تو آپ کہتے تھے اچھا پھر آج بدل دو وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں صاحب وہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ جی ہم آئے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ تو پرگرام تھا ہمارا مری جانے کا تو میں نے ان سے کہا کہ میں سرکار وحیس صاحب کو مل کے تو پھر میں آکے مری جاؤں تو کہتے ہیں میں پہنچا آپ کے پاس تو آپ نے کہا کہ کس جا رہے ہو کہ جی مری جا رہے آپ نے کہا نہیں چلو آج نہ جاؤ کل چل جانا کہتے ہیں اب وہ حکم آ گیا تھا ہم نے ہوتل چھوٹل لے لیا رہنے کا انتظام کر لیا ہم رکے کہتے ہیں کل پھر میں آئے اسلام کرنے کے لیے کہ جی مجھے اجازت دیں تو دوست میرے انتظار کرے میں نے جانا ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں آج بھی نہیں جاؤ کل چلے جانا وہ کہتے ہیں تین چار دن ہو گئے سرکار سے مجھے اجازت نہیں مل رہی میرے دوست آنگ آئے انہوں نے کہا تو تھی جانا نہیں سانتے جان دے وہ کہتے ہیں جی وہ میرے دوستوں نے مجھے اجازت نہیں ملی تھی تو میں رکھ گیا لاہور میں تو کہتے ہیں وہ گئے تو جیٹے روڈ کے پر ہوں گیا ایکسیڈٹ ہو گیا اللہ حافظ تو سرکار نے کہا کہ مجھے نا کچھ وہ صحیح نہیں نظران سے اس لیے تمہیں کہا تھا لاہور پر نہ آجاؤ ابھی تو انسان جاتا کسی کام سے ہے اور آگے کام کچھ اور ہوتا ہے فطرت کی بھی بات ہوتی نا اور یہ اللہ والوں کے ہاں تو بہت ساری چیزیں ویسے کھلی ہوئی ہوتی ہیں میں ہمارے ایک دوست تھے ہم نے عید کا پروگرام بنایا چھوٹی عید کا کہ ہم سارے پیسے کٹھے کریں گے پیپسیاں خریدیں گے دوانے خریدیں گے تربوز خریدیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور ہم نہر پہ جائیں گی نہ آنے کے لئے ٹرو یا مرو کا کوئی دن ہمارا طے ہو گیا اور ہمارے ایک دوست تھا اس کے پاس نا وہ ایک تھی پیک اپ ٹائپ نہیں ہوتی وہ ڈبا کیری ڈبا جس کا وہ تھا اس کے بار کہ ہم اتنے دوست نے اس میں فیٹ آئیں گے یہ سمان رکھیں گے اتنے کریٹ پیپسی کے فرات آ رہا فول تیاری ہوگی میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا پیسے دیے سارے اب صبح جانا تھا جی ہم نے صبح سارے دوست میرے آکے گیٹ پر کھڑے ہوئے کہ چلیں تو میں نے کہا جی جات مجھے حالکہ ان کو پتا تھا یہ سارے کچھ ہو رہے میں نے پیسے سرکار سے پیسے لے کے میں نے ان کو جمع کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ نہ جاؤ اب اس کے آگے ہمارا بات ہی نہیں چلتا تھا بس ختم ہوگی بات آپ نے کہہ دیا بلکہ کہا کہ پروگرام کینسل کروا دو تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اجاز نہیں مل رہی اور کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کینسل کر تو اس نے کہا کہ تمہیں اجاز نہیں ملی ہمارا تو پورا پلان بنا ہوئے تو آگے کل سے پھر ورکنگ ڈے شروع ہو جانا ہے تو ہمیں تو تم جانے تھے میں تو تمہاری مرضی ہے بھئی چلے گئے اب پروگرام یہ تھا کہ اثر پڑھ گئے تو ہم نے وہاں سے واپس آنا تھا گھر اثر ہو گئی مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی اور میں انتظار کروں کہ وہ ابھی آئیں گے تو آگے مجھے ریپورٹ دیں گے کہ کیسا دن گزرا کیا ہوا ظاہر ہے کوئی دس گیارہ بج گیا دس گیارہ بجے میرے ایک دوست روتا بایا اور اس نے مجھے کہا کہ جنا وہ نہر پہ ہمارے ایک دوست تھا اور وہ بڑا سویمر رضا ایف سی کالیج کا تو وہ اس نے ایک ڈائیو لگائی ہے تو اس کے سر میں کوئی اٹ لگی ہے نیچے اور وہ نیچے ہی آگے گیا تو اب یہ بات ہم مجھے تو نہیں سمجھا سکتی تھی کبھی بھی تو اس لیے مان لینے میں ہی آفیت ہوتی ہے سکار کرنا وہ بڑا اکثر وہ آڈیو میں ریپیر کرتے تھے کہ آنے والی مسئیبت کا وقت سے پہلے پتا چل جانا بھی اللہ کا بڑا انام ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے انام یافتگان انام یافتگان کے پاس یہ انام ہوتا ہے جی یہ بھی ایک انام ہوتا ہے ان کے پاس تو میں نے جب وہ بڑا میں افسوردہ ہوا اور سارا ہوا تو مجھے کہتے ہیں کہ صبح تمہیں میں بتاتا نہ کہ مجھے سارا یہ کالا کالا نظر آ رہے تھے تمہیں سمجھ نہیں تھی آنی تو میں نے اس لئے تمہیں روک دیا تو لیکن وہ باہرل نقصان تو وہ ایک ہو گیا بہت میرے دل میں آج بھی اس کے لئے بڑی جگہ ہے تو یہاں پر آکے کھڑا ہوتا ہے یہ ایک گرو وہ گرو جو ہے نا وہ آپ کو آپ سے روح شناس کرواتا ہے پہلے تو گرو کی بات وہ کہتا ہے کہ مانو میری بات جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو وہ آپ کے مزاج کو توڑتا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے ٹریننگ دی رہا ٹریننگ دیتا ہے کہ یہ میری بات کس حد تک مانتا ہے اب اس پہ چونکہ در کھلے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے تو پھر وہ اگر آپ اس کو صرف کہنا کہ جی اچھا جی تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے گرو کہ یہ بچہ جو ہے بات ماننے والا ہے پھر اس کو ایسا سے ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ خیال ہوتا ہے یہ دنیا ہے یہ تمہاری پہچان ہے اتھو اڑ کے اتھے آئے آج جسانو او دیس بلائے او بھی ایک اڑھاری سی تے اے بھی ایک اڑھاری تو پتہ چلے گے کہانی تو صرف آنے جانے کی ہے دنمیان والا یہ جو ٹائم ہے اس میں ایک بہت زیادہ کارستانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ فرماتے تھے گھر سے کبرستان کا سفر کرنا کتنی ترقی چاہیے اس کے لئے تو تو ترقی کا سفر تو سارا برابر ہو گیا اب جن لوگوں نے ترقی کو بڑا میار سمجھا کہ جن لوگوں نے بڑا پیسے کو اور شہرت کو اور طاقت کو بڑا زندگی میں میار سمجھا وہ سرکار فرماتے تھے کہ سکندر اعظم تھا جی بڑی دنیا فتح کی تو بزرگ کہتے تھے کہ دنیا کیا فتح کرنی ہے بلکہ آپ کہتے تھے کہ دنیا فتح کرنے کی اس خواہش کو ہی فتح کر لو یہی بہت بڑی فتح ہے تو انہیں کہا وہ اصل میں یہ دنیا نہیں فتح کرنے جا رہا یہ تو پردیش میں اپنی کبرن اونے لیے جا رہا ہے اور وہاں بھی کیا ملنا ہے دنیا ایسے تھوڑی فتح ہوتی ہے دنیا تو دلوں سے فتح ہوتی ہے سبحان اللہ وہ دنیا دن کے جو دل جس نے فتح کر لی ہے اصل فتح تو اس کی فتح ہے جبر کی بھی کوئی کبھی حکومت ہوئی ہے تو وہ سرکار نے اس کے پر فارمولا آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا بڑا زبردست سرکار نے فارمولا بتایا بابا سامنے کہ طاقت نفرت پیدا کرتی ہے نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے تو یہ تو ایک فارمولا ہے اس کو ہر جگہ پہ لگا کے دیکھ لیں جدھر بھی یہ طاقت کا استعمال ہو رہے نا اس کا ریزلٹ پہ کھل ایسی ہے اور وہ ایک ٹائم آئے تھا کہ وہ طاقت تباہ ہو جاتی ہے اس بغاوت کیا تو تو وہ پھر بزرگ بتاتے ہیں کہ اچھا وہ تم دیکھو کہ یہ ساری کائنات کے اندر نا وہ ایک کہتے ہیں کہ منصوب ہے اسکندر ہے آدم صاحب یہ پتہ نہیں کہیں سے ہے یہ ایک واقعہ میں نے سن رکھا ہے کہ بڑا مالو اسباب تھا بادشاہ کے پاس کیونکہ فتوحات کرتا وہ آ رہا تھا سونے چاندی کے بڑے اس کے پاس زیورات تھے اونٹوں کے حساب سے لمبے چھوڑے دنیا پیچھے فتح ہوئی بھی تھی تو رستے میں ایک ملا درویش تو اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا جتنا سونا چاندی ہے نا یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ سب اس سے ہلکے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ہی تم کیسی باتیں کھا رہے ہو وہ اتنا ہمارا امبار ہے سونے چاندی کا اور یہ تمہاری ایک چھوٹی سی چیز ہے تم کہہ رہے ہو کہ یہ باری ہے وہ نگجے رکھ کے دیکھ لیں وہ ساری ایک بہت بڑے ترازو کو مگا کے اس کے بیچ میں ایک سارا سونے چاندی رکھا گیا اس نے وہ چھوٹی سی چیز پلڑے میں ڈالی تو وہ چیز بیٹھ گی سارا سونہ اٹھ گیا تو بادشاہ بڑا حیران ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اس نے کہا ٹھائرو ابھی تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں اس نے تھوڑی سی مٹی پکڑی اور اس چیز کے اوپر ڈال دی تو سونا ایک دم سے دھڑام نیچے اور وہ چیز اوپر ہوگی بادشاہ اور مہوی حیرت ہوگی اس نے کہا یہ ہے کیا جس کے ساتھ تم نے یہ سارا کھیل کیا ہے اس نے کہا یہ تمہارے اندر کی آنکھ ہے اگر یہ کھولی بھی ہو روشن ہو تو تمہارے سونے چاندی بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے اور اگر اسی کے اوپر مٹی پڑی بھی ہو تو اس سے ہلکی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے بات تو وہ جو اندر کی آنکھ جس کو بولتے ہیں نا کھولنے کے لیے وہ پھر وہ گروہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی آنکھ کھولتا ہے دل کی آنکھ کھولتا ہے جس کو پھر وہ کھولتا ہے تو آپ کو پہچان ملنی شروع ہوتی ہے کہ ہاں اب سمجھ میں آئی ہے کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں اصل میں وہ آنکھ کھولنی ہوتی ہے یہاں پر تاکہ آپ کو چیزوں کو شعور ملے اس رب کی وحدانیت کا آپ کو شعور ملے اس کے سلسلے کا اس کے ارادوں کا اس کے معاملات کا شعور ملے کہ وہ کس ارادے کے تحت یہ سارا کچھ کرتا جا رہا ہے غور کرنے والی بات ہوتی ہے زندگی میں غور بھی تو کرنا چاہیے نا کہ یہ ہو رہا تھا یہ ہو کیوں رہا ہے سارے کا سارا چکر کیا ہے یہ سارا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چکر کیا ہے تو وہ غور کریں گے تو پھر اس کے اندر کھولے گا لیکن یہ غور کے لیے یہ والی آنکھیں یہ والے کان اور یہ والی زبان نا کافی ہے اس کے لیے وہ اندر کی آنکھ درکار ہے جو آپ کی جب وہ آنکھ کھولے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سونا جاندی کیا مانے رکھتا ہے یہ تو ویسے ہی خاک کے برابر ہے زمین تو کہیں جائے گی نہیں تم جتنے مرز انتقال کروالو اس کے تم ہی انتقال کرو کہ زمین نے وہی کے وہی رہنا ہے آج گھر یہ اس کا ہے کل یہ گھر اس کا ہے کل پاؤں ایک آسہ سر پر جو جا پڑا یک سر وہ استخان شکستہ سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا سبھان اللہ اکبر ساری داستانوں کے سمجھ گئے جو ہو 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 یہاں پہ کتنے دارہ و فتاہ بچارے آگے تو چلے گئے ہیں تو یہ کہانی تو یہاں پہ کچھ اور ہی ہے جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹ کجرا ریک نہ سیندیا سے پنچی سوئے بٹ تو وہ جن آنکھوں میں کبھی ریت وہ کاجل جو برداشت نہیں ہوتا تھا ریت کا ذرا تو اس میں آج چڑیہ نے بچے دیئے میں باو فرید صاحب کے پوری کہانی ہے جس کے پیچھے موجود دی تو وہ آپ کا رجحان کرواتے ہیں خیال کرواتے ہیں ادھر تو پھر آپ کو آپ کی پہچان کے ذرائع کھلنے شروع ہوتے ہیں آپ کے اوپر دنیا کھلنی شروع ہوتی ہے اپنی ذات کا عرفان حاصل آپ کو ہونا شروع ہوتا ہے جس کو اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوگا نا اس کو اس کائنات کا عرفان حاصل ہوگا اس کو اس کی پہچان ملے گی تب تک نہیں ملے گی بہت مشکل ہے رہبر کتنا ضروری ہے استاد گروہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں بہت سارے بچے ہیں جو بے استادے ہیں اور ان کو نہیں اس چیز کا ایڈیا کہ استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ سکار کی پوست دیکھ رہا تھا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں تھی پڑی کلمہ پڑھا تھا اور محبت کی تھی اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہے تو وہ کیا ہے کلمہ پیر پڑھایا باہو تو یہی کہ جب ایک گروہ اللہ والا آپ کو کلمہ پڑھاتا ہے اور محبت سکھاتا ہے تو وہ پھر ایک بالکل الگ ڈیمنشن میں آپ کو لے جاتا ہے اور اس کے بغیر شاید انسان پہچان نہیں سکے گا سکار ویسا فرماتے تھے کہ علم زیادہ ہو گیا ہے محبت کام ہو بھئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ اس محبت کو ہی تو زندہ کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ جس طرح سے بھی پھر وہ اس کو اجالتا ہے نکھارتا ہے بناتا ہے کہ وہ قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا طویل ہوتا گیا فاصلہ میں کیا کرتا ہر ایک شخص کو تھا زوم رہبری کتنا بٹک رہا تھا مگر کافلہ میں کیا کرتا اللہ اکبر وہ مجھ سے مانگنے آیا ہے داد مجبوری اب اس سے اس کی جفا کا گلہ میں کیا کرتا اللہ اکبر تو یہ واقعی ایک تو یہ بات تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی ہاں استاد کے بغیر تو ڈگری بھی نہیں لے سکتے آپ لیکن سے استاد نمبر لگائے گا پاس کرے گا تو آپ نے پاس ہونا ہے ورنہ تو آپ پاس ہی نہیں ہوں گے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس استاد کو آپ نے مان لینا سارا کچھ اپنا اللہ اکبر آپ کا کیمسٹری کا استاد ہے آپ کا فیزکس کا استاد ہے میتھمیٹکس کا استاد ہے آپ کی زندگی کا استاد کون ہے اللہ اکبر ایک تو اس کو بھی کوئی ڈیزائن کر لیں نا آپ سوچ لیں کہ آپ نے اتنے سارے استاد رکھے ہیں قرآن پاک استاد سے پڑھتے ہیں استادہ سے پڑھتے ہیں اسات ازا کے ساتھ چلتے ہیں آپ تو آپ ان کی کہیں بھی بات کو مان رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا تلفظ ٹھیک کروارے ہوتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کیسے ہے اس کا استاد کب ڈونڈنا ہے آپ نے اور وہ استاد ایسا شخص ہوتا ہے جس کی بات کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں یعنی کہ بات کے اوپر اعتماد اس وقت آتا ہے جب ذات کے اوپر اعتماد آتا ہے پہلے ذات کے اوپر اعتماد ہوگا اتنا بڑا اسلام ہمارا تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی صداقت کے اوپر کھڑا ہوئے صرف کہ اس دور میں وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوکے صرف کیا آپ نے اعلان کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کی پیچھے سے لشکر آ رہے تو کیا تم بات مانو گے وہ پہاڑی تھی اس لیے کہ وہاں پر کھڑے ہوکے اس طرح کی کوئی بہت ضروری اتنائیں دی جاتی تھی پورے علاقے کو کٹھا کر کے بلائے جاتا ہے کہ اہم اعلان ہے تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کی پیچھے سے لشکر آ رہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے تو لوگوں نے کون لوگ تھے یہ کفار کفار نے کہا کہ آپ نے ساری زندگی ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بات سچ ہے تو پھر آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے لوگ اسلام کی اتنی بڑی اسلام اتنا بڑا اللہ میاں اور صداقت کس کی استعمال ہوئی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کی زندگی جو ابھی وہ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے خیر ان کی تو نبوت سے پہلے بھی نبوت یہ میں تو اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی لوگ کہتے ہیں کہ چالیس سال سے پہلے ان کی نبوت کی زندگی نہیں تھی لیکن سرکار کی ایک بڑی پیاری بات کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہنے کیلئے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں چالیس سال مسلسل سچ بلوایا اللہ یعنی کہ وہ سٹارٹ سے ہی باعث تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق جہاں صلی اللہ مجھے خالد حمد صاحب کا شیر یاد آگیا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بزمِ اناصر میں تیرے ہونے کا چرچہ تھا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو بکشش ہوئی تو وہ سرکارِ جو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ نامِ مبارکہ تھا جو آسمان پہ انہوں نے کہیں سے پڑھا اللہ اکبر تعرف نہیں ابھی موجود تھا لیکن انہوں نے پتا چھلا کہ یہ کوئی اہم نام ہے اس کا واسطہ دیا تو ان کی بکششی ہو گئی رائے گا سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے وہ جدا سمجھاتا حق و مصطفیٰ کی ذات سے اللہ اکبر تو یہ وہ ایک پرسنلیٹی آپ کو آپ کے قریب میں مل جاتی ہے صداقت والی تو جس کی بات پہ آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے جس کی ذات پہ آپ کو یقین آ جائے اس کی بات کو پھر آپ فالو کرتے ہیں مانتے ہیں کم از کم اپنے سے بڑا تو مانتے ہیں اپنی اکل سے بڑا تو مانتے ہیں تو کوئی چیز تو ہوتی ہے جو آپ کے استاد میں آپ سے زیادہ ہوتی ہے یہاں تو آج تک کہتا ہے مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں زندگی میں ایسا بندہ جس کو میں استاد کہہ سکوں تو آپ نے فرمایا تمہارے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ تمہیں آج تک کسی سچے بندے نے قبول نہیں کیا اللہ اکبر یہ تمہارا جھوٹ ہے سچے بندے کا قصور نہیں ہے تو یہ اپنے اندر کی جو ہے نا یہ صفحی تسکیر ہے نا وہ کرنا شروع کرے گا تو سچا استاد بھاگ کے آ جائے گا اللہ اکبر وہ بھاگ کے آئے گا آن کے فیض دے جائے گا اللہ اکبر تو یہ صفحی جو ہے یہ دیکھ لیں ساری کہانی ایک اور جگہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چالیس دن تک صرف سچ بولو پھر تم جو بھی بولو گے ہونے لگے گا بلکہ ایسے نہیں ہے ایک اور بات ہے آپ نے کہا چالیس دن تم نے جھوٹ نہیں بولنا اللہ اکبر صرف سچ دیکھیں وہ مائنس ہو گیا نا جھوٹ تو اس کے بات تو سچی ہے سارا کچھ چالیس دن کیا کوشش کرنی ہے اپنے اندر سے جھوٹ کو مائنس کرنا اکتالیس دن آپ جھوٹ بھی بولو گے نا وہ سچ ہو جائے اللہ اکبر کر کے دیکھ لو لو جی کیسے کر دیں گے فرمولہ کیسے دیکھیں جھوٹا آدمی سچ بولے وہ بھی جھوٹ ہے اور سچا آدمی جھوٹ بولے تو وہ سچ ہے وہ مسلحت مسلحتا ہوگا نا کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا میں یہ سنا تو پھر مجھے حدیث سامنے آئی کہ دو دوستوں کے بیچ میں سلح کرانے کے لئے اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جائز ہے بلکہ بڑا افضل اور اچھا اچھا جھوٹ ہے کہ جو دو لوگوں کے بیچ میں سلح کراتے ہیں سلح کروا رہا ہے یہ بھا ٹھیک ہے اور وہ سرکار یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ دیکھو ایک دفعہ نا پرانے وقتوں کی بات ہے حج کے لئے جا رہا تھا کافلہ تو رستے میں آگئے ڈاکو اور انہوں نے تلاشی لی سب کی نکالو جو کچھ ہے سب نے جو کچھ تھا نکال کے دے دیا تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ دوارہ تلاشی لو کس کے پاس کچھ اور ہے تو جو میرے کاروان تھا اس کی خفیہ جیب کے اندر سے کچھ اشرفیاں نکلائیں تو انہوں نے کہا اس کو نہ قتل کر دو تو یہ واقعہ ہے داتا صاحب سے منصوب تو داتا صاحب اللہ رحمہ نے فرمایا داتا حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارا میرے کاروان ہے اس کو آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں تو ڈاکو نے کہا کہ سچوں کا جھوٹا رہنما کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر سچوں کا جھوٹا رہنما کیسے ہو سکتا ہے ہوں کہ ہم ڈاکو شاکو نہیں ہیں ہم تو تم لوگ کی تربیت کرنے کے لئے ہیں کہ سچے سچے ہو کے چلتے جاؤ اور جھوٹے لوگوں سے سائج پی ہو کے چلتے جاؤ یہ تمہارا سارا کام تمہارا سیدھا ہونا شروع ہو جائے آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے ہاں لگتا ہے مجھے آپ بھی گمراہ کریں گے اللہ اکبر آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے وہ ایک شیر ہے کہ امی جو ہے سنایا کرتی تھی کہ احساس مٹنا جائے تو انسان کے لئے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی یہ بھی ایک رابر کا کام کرتی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی شوق بھی اس راہ میں حائل ہم یار کو بادیدہ نم ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ با ٹھیک ہے جی کہ استاد زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے اور یہ اپنی پہچان اور اللہ کی پہچان کے لئے اسی رستے کا استاد جب آپ اس رستے پہ نکلتے ہیں نا جی تو اس رستے کے خلوص جو ہوتا ہے نا جی وہ پھر آپ کو استاد تک پہنچا دیتا ہے وہ سرکار نے ایک چھوٹے سی کہانی سنائی تھی کہ ایک شخص تھا جو اپنے گرو کی تلاش میں تھا گرو نہیں مل رہا تو آپ نے فرمایا کہ کہتے ہیں وہ پھر ایک دنہ ایک بندہ ہے اس کے پاس اس نے کہا یہ بیج لو یہ اس کو لگا دو اور تمہارے پاس جو بھی کوئی بزرگ ہے جس کو تم بزرگ سمجھتے ہو اس کے پاؤں دھویا کرو اور جو اس کا پانی ہے نا اس بیچ کو دے دیا کرو اس میں سے ایک نکلے گا پودا اور جس دن اس پودے کے اوپر پھول لگے گا اور جس دن جو بزرگ آئے گا نا وہ تمہارا ہوگا اصلی گروہ اس نے یہ پریکٹس شروع کر دی وہ اس میں سے پودا بھی نکل آیا اور ایک دن اس کے اوپر پھول بھی آگیا اب اس دن وہ بزرگ جو آئے نا تو اس نے پکڑ لیا انہیں کہا جی میں نے تو یہ سنا تھا کہ جس دن پھول ہوگا اس دن میرے گروہ مجھے ملیں گے تو انہیں کہا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا گروہ ہوں لیکن یہ بات بھی تم سمجھو کہ اس رستے میں جن جن کے پاؤں دھوگے تم نے اس کو پانی دیا ہے وہ سب تمہارے گروہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ آپ کو جو اپنی ذات کے قریب بات کے قریب اور آپ کے دل کے قریب جو شخصیت محسوس ہونا شروع ہو اللہ کا نام لے کے کوئی بھروسہ تو کرنا سیکھیں شروع تو کریں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما دا ہے کہ میں اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے نہیں دیتا سبحان اللہ اللہ اکبر بندہ تو سچا ہونا چاہیے نہیں اللہ اکبر تو اس کی بات جو ہے وہ کہیں سے کبھی وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے چھوڑ کر جانا مجھے رنگ مدارات سمجھ میرے سائے کو میری طرح میری ذات سمجھ اللہ اکبر میرے الفاظ کی ترتیب پہ برہم کیوں ہے میرے الفاظ میں پوشیدہ ہے جو بات سمجھ واہ سبحان اللہ تو بعض اوقات وہ ٹیڑی سی بات کے اندر بھی آپ کو آپ کا گروہ کو انہوں بھی مل جاتا ہے اللہ اکبر پھر آپ کو مل جائے گا وہ انسان کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا تو جھوٹے سچے کی بات نہیں ہے سرکابہ ایسا فرمایا تھا کہ پیر سچا کہ مرید سچا تو آپ نے فرمایا پہلے مرید سچا اللہ اکبر وہ سچا ہوگا تم سچے ہوگے تو سچا تم تک پہنچے گا اللہ اکبر یہ فطرت کا قانون ہے اللہ اکبر تو پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے ہجاب سے اپنی تھوڑی تھوڑی تربیت کرتے جائے کرو اپنا تسکیہ کرتے جائے کرو تھوڑا سا غور کیا کرو کوئی کہیں کو ظلم تو نہیں ہو رہا تم سے کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی زندگی میں جھوٹ ابھی تک شامل تو نہیں وا وا تمہارے تم نے ابھی لوگوں کے کہیں کوئی فراد لگانا بند کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ان کو دھوکہ دینا بند کیا ہے کہ نہیں کیا سیدھے سیدھے ہو کے بے وقوفوں کی طرح اسلام کے اوپر چلنا شروع کر دو بغیر کوئی سوچے سمجھے اتنا سچا دین ہے کہ سچے بندوں کا ڈیر لگ جائے گا آپ کے بات آپ کو کچھ سچا بنا رہیں گے وہ تو یہ تو کمال کی بات ہے یہ آپ نے اللہ کو بڑا ہیسی لیا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ تو وعدہولہ شریک ہے وہ آپ کی نس نس سے وقف ہے وہ جانتا ہے کہ کام پہ چور بیٹا ہوئے میری بکل دیوی چور کدھر ہے وہ وہ نکالو گے تو بات سمجھ میں آجا گی نیت کی اصلاح کرنی ہے آپ کا گروہ آپ کے سامنے آئے گا آپ کا گروہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو آپ سے پہچان کرائے گا آپ سے ملاقات کروائے گا اور جب آپ کی آپ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوگی تب آپ کو عرفانِ ذاتِ حق ہوگا سبحان اللہ اور یہی ہے انسان کا مقصد یہاں پہ آنے کا اللہ اکبر وہ نمی چڑی کوئی کہانی نہیں ہے بس یہ اتنی ساری بات ہے تو پہچان کا سفر جو ہے یہ اندر سے ہی شروع ہوتا ہے اور باہر کی چیزوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی آپ کے اندر کے ماحول کو اجالنا شروع کرتی ہے اور اسی کے اندر جب وہ سچائی پیدا ہوتی ہے تو اسی کے اندر سے پھر طلب پیدا ہوتی ہے ایک گروہ کی جو آپ کو اگلے رسٹے کا مسافر بنائے تو وہ جب وہ گروہ سچائی آپ کو مل جائے گا وہ آپ کو آپ کی ذات سے روشناس کرا دے گا آپ کی کھانی مکمل ہو جائے گی اتنی سی بات ہیں ساری کے سارے سبحان اللہ میں مجھے بات یاد آگئی یہ ایک واقعہ ہے یہ غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں میں آئی ایٹ جا رہا تھا تو راستے میں میں نے حضرت کی سکار کی آڈیو سن رہا ہے تو اسی میں بات ہوئی اسی سچ سے اور جھوٹ سے اس سے ریلیٹڈ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی جیسے پہلے بات ہوئی تین ایسے جھوٹ ہیں جن کی اجازت ہے ان میں ایک یہ ہے دو فریقین کے بیچ میں صلاح کروانا تو آئی ایٹ میں میں پہنچا تو وہاں پہ نے بڑا پریشاند شخص آیا تو اسی طرح سے باتوں باتوں میں میں آڈیو سن کے آیا تھا اسی کیفیت میں تھا تو میں بات شروع ہو گئی اسی ٹاپک پہ تو میں نے ہی کہا مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس سچ کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ فساد نہ کرا دے سچ کی تلوار لے کے تو میں نے اسی طرح میں نے وہ حدیث اور سرکار کا حوالہ دیا یہ آڈیو کا تو اگدم سے کہتا ہے کہ آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کرا دی ہے نا کیونکہ میں تو سچ کو لے کے میں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور میں اصول کہ میں جو مرضی ہو جائے میں وہی بات کروں گا جو سچ ہے لیکن ابھی جا کے میں وہ بات کروں گا جس سے سلا ہو جائے تو یہ تمہیں رہے ساتھ بلکہ وہ ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ مسلحتاں جو جھوٹ دوسرے کے فائدے کیلئے بولا جائے وہ سچ سے بھی افضل ہے مسلحتاں وہ جھوٹ جو اپنی ذات کے فائدے کیلئے بولا جائے وہ جھوٹ سے بھی بتر ہے یعنی کہ وہ جو اپنی ذات کہنا کہ ہم جو اپنے فائدے کیلئے لوگوں کو بیوکوف بنا رہے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کیلئے لوگوں سے کام نکال رہے ہوتے ہیں تو اس کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سلا ہو سکتی ہے فساد نہیں مچے گا آپ کی صرف اتنی سی بات کرنے سے یعنی کہ وہ سکار نے ایگزیمپل دی اس کی نا کہ اگر کہیں کوئی آپ کو کہے کہ کیا اس نے میرے بارے میں مجھے گالی دی تھی اور اگر آپ نے سنا کہ اس نے گالی دی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے بول دیا کہ میں کہہ دوں کہ ہاں اس نے گالی دی تھی تو لڑائی ہو جائے گی تو آپ بول دیں کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں سنا اس نے تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی بات کی تھی تو جیسے ہی آپ یہ بات کر دو گے تو ان کے بیچ میں صلاح ہو جائے گی تو یہاں پہ بھی نو تلوار لے کے جو ہے نا لوگ جو سچ کو لے کے اور پھر کتنا فساد کرا دیتے ہیں جی ہاں وہ کسی بزرگ کے بارے میں اس نے کہا نہیں کوئی واقعہ سنایا تھا میرے مکمل ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ اس طرح سے کہ وہ کچھ ایسی بات تھی کہ جو جس کو سنانے کے بعد وہ خاتون جو تھی نا وہ تھوڑی شرمیندہ ہوئی تو بزرگ نے کہا کہ ہیں کیا کہا ہے تم نے اور وہ ساری زندگی پھر اسی ٹرانس میں رہے کہ میں ہنچا سنتا ہوں اللہ اکبر اس کی پردہ پوشی کرے اللہ اکبر تو وہ اللہ آپ لوگوں کی پردہ پوشی کرے اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے وہ ستارالعیوب ہے آپ لوگوں کی عزت رکھے وہ آپ کی عزت رکھے تو ایسی یہ چھوٹی چھوٹی سی کہانی ہیں اس کے بیچ میں ذات کے سفر کے بیچ میں کہ دوسروں کے لئے منفیت بخش منتے جاؤ تو اسی میں تمہارا فائدہ ہے فائدہ دوسروں کو دینا ہے تو ہو تمہارا رہے کہانی تو اس کے ندیج کہ دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے جنسرکار فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کیا ہے وہ سلوک جو تم لوگوں کے ساتھ کرتے ہو یہی راہ سلوک ہے یہی اللہ کا سفر ہے کہ اب جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ سلوک ہو وہ سلوک تم لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو تو وہ تمہارے پاس جیسے سکرار فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جنہیں گمبت کی طرح ہے جیسی آواز دوگے ویسی آئے گی تم غلط آواز دوگے تم تک بھی غلط ہی آئے گی جیسے اشواق صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا یہ جو دھوکہ ہے نا یہ بہت چلاک ہوتا ہے جس کو بھی دیں گھوم گا ہم کہ آپ کے پاس ہی آئے گا اللہ اکبر تو یہ ہے اللہ اکبر جو فرمولے ایسے ہیں بس لوگوں کی غلطیوں کو چھپانا ہے اور پردہ پوشی کرنی ہے بلکہ کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ اپنے دل کو قبرستان بنانا ہے جہاں لوگوں کی غلطیوں کو دفن کر سکو اللہ اکبر جزاک اللہ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کوئی آپ اگر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں ہم سے کسی ٹاپک کیوں پر تو کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم